بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح بخیر مجھے ہیں کہ میں بسیارہ سکھا ستابا جو پانجان سانگرد ہو جو پراوان کھا پرے ہو جو ویڑے میں ہو جو پانجے کھول میں ہو جو پانجے کتنب سان شاد آباد ہو جو شالک ہو لکھوں نہیں نڈسو میں بطوستو سوچن سمجن لوچن انسن جو حرکیں جو پانجوں پانجوں زاوی ہو آئے ارمانو پانجے طریقے سان سوچے تو ارمانو پانجے طریقے سان سمجھے تو ارمانو پانجے طریقے سان لسے تو ارمانو پانجے طریقے سان نسن کھان کوئی فیصلو کرے تو یہ سب نیسا مام لو آئے تاہاں سب یہ ہن دو بھلا مکھے بودھا ہے تاہی مو حتتے چھا لکھ ہوا یہ حتتے کڑو انگا ہے جیکنے حتتوں جو کو دوست دکھا رہے سکے کیمرہ میں انچہات ہی کے ساں جو برکش راج پرا ہی تہاں کے نظر شات ہو جائے ناظرین جے کی بڑی سو تھا تہاں کے اسان جے زفر جس کانی ڈائریکٹر رکھے ہی نما نظر تو جائے تہاں کے بھی نما نظر ان دو ان دو ہی نما لکھیو آئے تہاں جی نظر میں تہاں یوں سوچو تھا تہی نما لکھیلا سب این سوچیں دا تہی نما لکھیلا پر سچی گالی آئے تما نما نائے لکھو مو چھا لکھائیں پر تہاں کے نما نظر تا جن پر ہنے ہی اٹھکے ہنے ہی اٹھکے جہ گww ہنے ہی قریدے کھا رہی دو سو ہنے کھرہ دے کھا رہی دو سو آنے تہاں کے چھا تو نظر جہے آنے تہاں کے گھنان نظر چن تھہ چھتہ نظر چن ہنہے چھ لکھلا آئے پر ہنے جہ گھنے اے stuck پر ہنے جہ گہ تو آنے ہنے نما لکھلا آئے ہن یہ نما آئے نما हنے چھا آئے سوگالی آئیت ہے جہاں آئیت ہے کہ وہی کرے اینکہ نمو محسوس کیا ہو تھا آئیت ہے کہ وہی کرے سامنے لیسانتھ ہو ملکیو آئیو چھے اصلہ میں سب نی جی سوچ جو فرق آئے اصلہ میں سب ہی پنجے پنجے طریقے سان درست بہائیں تا ہاں پنجے جگہ تے ٹھیک آئے ہو تاہاں ساں بیث تقرار نتھو کہ آئے ہو ایک کئی مانو انن گالنٹے بیث کرنے ہیں کئی مانو انن گالنٹے بیڈی پاؤنے ہیں نا ہی آئے ہو چوندہ نا ہی نا ہی کو چوندہ آئے ہو چوندہ آئے ہو چوندہ آئے ہو چوندہ آئے ہو وہ تماش ہوتی و اندو آئے ہو مسئل وڑو کھڑو تھی و اندو آئے ایہا گال سوچ جائے تا جکو مانو اگیوں سامن آئے وہ پنجے نظر ساں شاید ٹھیک رسند ہو جے جی ہیں ہی رہتا ہاں پنجے نظر ساں بلکل درست رسی رہا ہوئے ہو آئے ماں پنجے نظر ساں بلکل درست رسی رہا ہے مو چھایی لکھو آئے ماں پنجے جگہ تے ٹھیک آیاں آنے ماملو خبر تو کتے پگڑے تو ماملو کتے خراب تھے تو ماملو اتی خراب تھے تو جو اسیں ہکبے کے سمجھی رہتا سکوں ہکبے جی سوچ مطابق ہلی نہ رہتا سکوں ہکبے جی سوچ ساں کو اساں جو کمپروائز نہ ہے ہکبے جی سوچ ساں اساں جو کو لگا ہونا ہے اساں جو چھاوے نے اساں کے گھر جے تا جہے وقت تیڑو بیرس تھے تو تا انہا مانو جی جگہ تے پانا کے فٹ کرے دوسوں انہا مانو جی جگہ تے پانا کے بیار دوسوں انہا جی اکھن ساں دوسوں تا پوہ اساں کے لگا ہن دو تا ہی مانو ساییہ آؤں جگہ نے تاں ہی جگہ تے اچھی ون دوسری مجھے جگہ تے کم بے اچھی ون دو اے وہ ہنہ کے انگر کے دکھارین دو تا پوہ ماں پی تا ہمانگرین سوچین دوس تا ہی نوالے کھلا آئے پر جگہ نے آؤں وری سے دو کرے دکھائیں دوس تا وری چھا ہون دو تا ہم جی جگہ تے ہون دو تا مجھے چھا محسوس کندو ماں تا ہی جگہ تے ہون دوس تا نو ماں محسوس کندو جگہ ہم اٹھائیو میں بہتوستو جنہیں بکائیڈی گال ہوجے جنہیں بکائیڈی ماملو ہوجے جنہیں بکائیڈی پریشانی ہوجے پویے جگہ ہم خود اتا ہے جن سنٹان جو بحث آئے ان بحث آئے ماں مانو ہیں جے مطابع کو پندی سوچاکے کرے اسو کرے کنے پانے پانے آیوچ پڑھا چھو psychopath اندباظ تو موجی اخین ساندھس تو موجی دلساندھ سو موجی سوچا ساندھ سے موجو تجربہ ہوئی ہیں تو چھوے موجو تجربہ ہوئی ہیں وہ صحیح ہوندائی ان پانے دماغر تھے کے توی حقیقت تا ہوں صحیح ہوندائی ان انہیں درسمیں انہیں وقت آسان کہ ایو فیس رو کرنو آئے تا جے کساموہ رو ہمراہ آئے انہیں جا آئے تے انہیں جی پلیسنگ تے انہیں مقام ہوتے انہیں اینگل میں انہیں کرے اسانی سی بٹھوں انہیں معاملے کے تو اچھا واقعی معاملوں این آئے جی ہمراہ چویز پیو چھا ہی این چکر تھنوار رو آئے جی ہمراہ سوچے تو مختلف معاملے پر پوئے معاملہ رشتہ داری جاؤ جنے ماملہ ملکی صورتیال جاؤ جنے مئیشت جی صورتیال جنے کیا بری کہ خاندالی معاملہ ہو جنے خاندالہ میں رشتہ داری بھی تھی بنی تھی پانہ بہی کرے یوں سوچین دائیں گھر ویٹھے تا اگے مانوں کے احساس نائیں اگے مانوں کے پریشن نائیں اگے مانوں کے پیڑا نائیں اگے مانو ہے جی جائے تو جگہ نہیں پانے سوچیں نہیں اسے انجلہ بھی سوچیں نہیں ہوتا تو انہوں کے حساس نہ ہیں انہوں کے پیڑا نہ ہیں انہوں کے مزوں نہ ہیں محبت میں انہوں کے قرار کن تو ملے تنجے کرے گو اس سگر نہ ہے اس لحظم میں ہر مانو پنجے پنجے طریقے سا سوچے تو ہر مانو پانے پیڑا ان میں آئے پانے بھوگے تو وہ کین کہ بدا ہے نہ تو تو موٹی ہی پیڑا ہے موٹی آجائے موٹی سور آئے ہر مانو انا میں آئے ملکی معاملن میں سیاسی معاملن میں خوڑ سارن معاملن میں ہکبے ساں بچڑائے وچھے تو گھجرائے وچھے تو ایسی اٹھکی پہنگ تھا اسی ہکبے کے سورجنگی کوشش کیوں تھا برحال یہ تو چھو یہ معامل ہو جو ورلڈ فیملی ریمیٹنسن سٹے پہ آئے ان لینے جو جو کو مقصد آئے وہ یوں آئے جو سانجا اور سیس پاکستانی آئے جو سانجا دوست باہری ملک رہن تھا جو پاکستان میں جمعہ پاکستان میں وڈا تھا وہ کہیں کمکار سانگے کہیں روزگار سانگے جو باہری ملک لہے بین اوئے اتھکمائن تھا پیا انہیں جو 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 کو اجور ہوا ہے انہیں جو جو کا کرتا ہے انہیں جو کو معافض ہو آئے انہیں جو کا پگھار آئے وہ پاکستان جنہیں پوچھے تھی کہ doen پاکستان میں احتیال ہوں تھا اسین میں ہوتے چھتھ میں آئے ہیں ہوتے وRIS ایک سٹے تکرانے سور تنسلزن سٹ ہے انہیں جو دوستان جو کو فیملی کے سپورٹ کرنے میں آئے وہ شکار آئے ہیں انہیں کہاں پوچھے رات پر کمائے کرتے ہیں اس نے نانو موکلن تھا این proc undertaking چکو بیست کر روائے ہیں اینا خان سوائے اجو دل جی معاملن تے وری عجبی کا لائن دا سیاں جو دل جی اکڑی مائر ڈاکٹر پر آئے تو رہی دیر میں ایساں کی جوائن کرن دی اینا خان سوائے اجو جمعہ جوڑی آئے تو سوچو سیں تاکہ دل کے لبھائیں در روح کے راہ ترین در قلب کے قراری نڑ کے کلام بتاؤں کا سنا خوانی تھی ونے توفان ایجی کا شدت آئے ہوا روز ایساں کے ٹڈیارے رہیا تاکہیں وقت بھی توفان فائلی س مندر سا ٹکرائے جی کرے کراچی میں کو گوڑ کن دو اینا سورتیال کی پانا موڑنے جلائے تیار بنائے ہوں پر وریب لیس چید اچھات ہوتے اللہ پاک اسا سبنی جو آمی ناصر ہو جے روزانی جی جل اخبار ہم پڑھن دو آیا جہاں کراچی یدراباد نے سکھر محقی وقت شایعات ہی دیا ان اخبار جو چیف ایڈیٹر ڈاکٹر عبدالکریم راجبر صاحب آئے ان اخبار جو صفحہ اٹھوں دائیں ان اخبار جو قیمت ہے ہیڈی مہاں کا یہ وارے دور میں بے صرف ٹریئر پہ آئے اخبار میں کھوڑا ساریو خبروں آئیں کھوڑا سارے نے خبرن منجھا سبقہ پہ رہا ہوں سٹارٹی ستارن سا گیا تو حمل ستار وائریز اوچویت ہو تک کہیں مشکل حالت میں پریشان تھنی ضرورت نہ ہیں پرانوں دوستی تمہاں کے مسئلے ماں باہر کرنے دو با با آجو یو موجو پرجہ ستار وائے جو کماتاں کے بڑی بدایو این اخبار سوائے دلو چووے تو بینڈی تعریف کری تمہاں ان جی کامیابین ماں لطف اندوستی سگو تھا کو ہانے ہواں کے کے رہنو چاہے تو این زفر جس کانی جو پرج چوے تو انامی اس کی منہ میں سرمایہ داری نکے ہو بابا پرانوں خوشیوں والدن سے شیئر کند آگئے ہو سو این اخبار سوائے شو بیز جی پیجا میئو لکھلایا دباؤ جی شادیے سو چوکروں گھران بھجنتیوں ہرا سومرو دیپکا پڑکون جو بیان آئے تو خوبصورتی قدرتی آئے سرجری نہ ہن کرائی مائرہ خان گھوڑے سواری کندے خطرناک ہاتھ سے کھاں بچی بھائی انہاں ویڈیو شیئر کئی کہ سپوٹر سانگرہ اترین لائکن جو دورو کندے لیسی سکجے تو گھوڑے تے سواری دوران خطرناک ہاتھ سے پیش آئے ہو مانو نے مکھے بچائے ور تو مائرہ جبلن میں سکون آئے ہیں انہوں کی جسی ایمان جو احساس ہے تو مانو جو تھورا آئے تھی آیا اینے خان سے بھائے لڑکانے میسٹری جناٹک کو مہین جو دڑو مہین جو پرادو پیش ادا کرن جوہر دکھا رہے واہ واہ کر آئے چلی بھارجو سمری کو شوپانی میں شاکبہ جی ہائی بولڈ مارڈل جی منظوری سشان سنگر راج پوتھ جی نئی ورسی ٹری ورسی ہو ری ریا چکرورتی یادگار ویڈیو شیئر کئی نسو آئے جو کی اخبار میں سوٹھا کالم بے آئین آئیے مفچا کڑا اتراز آئین زبیر آزم تعلیم سنگ ترقی ممکنہ ہے محرود الشارنگ جو کالم آئے خیال خطری جو کالم بے آئے سکندر بوزدار جو کالم اثر امام جو توفیل مقصی جو ریاض عبرے جو کالم آئے ایڈیٹوریل ہے جو کی اخبار جو آئے سندوں میں امون جو پکی چھو ڈامی ہوئے واہے جی جل لوک ویچارہ بے اخبار میں شامل کیا ہوئے ہیں آئین ہانے پانا اچھوں تھا مین فرنٹ پیش تھے حکومت اپاران ٹری ہے جون ٹائن پیٹریلیم شہن جاگ ساگیا برقرار آئین اگران سے بھائے سوپر لیڈ خبر آئے پیپلز پارٹی جو ولی کامیابی مرتضہ باب میئر سلمان مراد ڈپٹی میئر کراچی چونڈی جی بہا حافظ نعیم رحمانہ کے شکستہ آئین لیڈ خبر آئے تھا ساموڑی توفان بپر جو آئے بھارتی کجرار سنٹر کراچی جی ٹی بندر میں ہائے الہر ٹھٹے بدین میں برسات جو اسکارو کل تھوری تھوری برسات کراچی میں پئی آئے کراچی جی موسم مہنے وقت پہ جھڑا لی ہوئی اللہ صحیح رحمت جی کا برسات وسائے گولارچی جی سائلی پٹی زیرو پائنٹے خطرناک صورت عالب ہزار مائی گرن جی لیڈ پلان انہیں خان سباہ رستم میں جو قبائلی تحشت کر دیا سباہ کئی خاندان اتحاد حکومت جی وزیرا نوشاہ خرچوں ٹریانوے پردہ ہی طورہ کیا تیز ہوا ان سب جھمپیر میں اٹھا پولہ کریپیا سچاول لادیوں گڑ متاثر تھی آئے خورم دستگیر امیر پر ماتھولا میں سندھ اندر لاکانونی تدھاڑی الراج اکلاف سندھ میں امونہی باہلی لائے جس کم بیویت جا جی مزاہر ہو آج جو میر جی چونٹے جو نتی جو واضح ہے سید گنی جو یہ چونہ آئے پاکستان آزربائی جان پران گلی لباپار مختلف شوبن میں تاون ودہینہ تے اتفاق کراچی میں میر جی چونٹے دوران پیپلز پارٹی ہیں جماعت اسلامی میں چھیڑو ہکبے تے پتھرہ پولیس جی لٹھ بازی شہری ریمان جو چونہ آئے تے توفان صدی ریت کراچیہ تے اثر انداز تنایے تے ریانہ لگاری چھوے پیٹے سجاول جا ساموٹری لائے کا نوے سکڑو تا ہی خالی کرایا بیاہیں پاکستان ہے ڈینمارک پاراں گرین انجری تے تاون ودہینہ تے اتفاق اتاہ دی حکومت جی وزیرا نشاہ کرچوں گرو گرو عبادو وے جو گرو ان بڑھتا جواب داران بڑھے بھاو کے قتل کرے چلوں کشمور وے جو بین دورن میں فائرنگ نوجوان قتل حق کو زخمیں قتل جوں خبروں فائرنگ جوں خبروں جھےڑے جوں خبروں ودھی ودھی یا پڑی پڑی تنگ تھی مہربانی کرے جھےڑن کے ودی کا پاہ نلیو جھےڑن کے تھارن جی ہر ممکن کوشش کرندا جھےڑا اساں جی نسلن کی تباہ کرن تھا اساں جی تعلیم کی تباہ کرن تھا اساں جی شعور کی تباہ کرن تھا چونٹے لے مانو مارجی ونن تھا ستھا مانو مارجی ونن تھا پڑھے لکھے لے مانو مارجی ونن تھا جھےڑن میں چونڈ کرے مارے ہو ویندو آئے جہ کو انہیں خاندان ہے جو یا انہیں قبیلے جو یا انہیں قوم ہے جو جہ کو پڑھے لکھے لو سٹھو کارائے تو مانوں دو آئے انہیں کارائے تو مانوں کے تکڑ میں این ونیائے جی ہتھنما ہو ویندو آ جنتے کھوڑا سالن جی منڈ تلگا لون دیا کو جو خیال کہو پہنجے مستقبل جو پہنجے نسل جو انہیں کھا سوائے آئیے میں فیندر مالی سالی بجیر تجویز انتے اعتراض بارے چھے رہا یہ خبر ہے جو کی اخبار میں شاملہ ہے آئیں ریڈو پاکستان پیشاور میں بنجد راہا جے اہم کردار نشانے ٹی بی آئے پولیس عملدار جماعت اسلامی جو مرتضی عباب کے محر قبران خائنکار احتجاج جو اعلان انہیں کھا سوائے خورت ساریوں خبروں آئیں جی جل اخبار میں تاہاں پڑی سکوتا اوئی خبروں پڑھنا چلائیں یا تاہاں ویجے اسٹال دے بنی کرے اخبار جی جل پڑھو گڑھو گڑھو بھیوں اخباروں پڑھی ہے جو یاوری این تھی دو کہیں ہاں کر رکھاں اخبار آٹرو کرائے چھلیو بک کرائے چھلیو روز تاہاں جی ترواز سے تری بھی دو اخبار کے تاہاں ویب سائٹ دے پڑھی سب وہ تھا وہ تاہاں کے ڈیسے چلیاں تو www.dailyjigel.com یہ آنے جی ویب سائٹ آئے اخبار جی انہیں ویب سائٹ دے بنی انہیں ایڈریس دے بنی انہیں کے لنگ ڈاؤن کن دو تاہاں کے یہ اخبار پڑھنا چلائیں ملی بھی اندھی یہ تو ایک اٹھ شارٹ کمیشنل بریک آئے موٹی ہندا سیں تو کھوڑا ساری کچھر ہندا سیں کارڈے ابنوں میں جو جمعے جو بابر کتنی آئے دلیوں ٹھرندیوں من نو مسکرائیں دو ڈاٹو مزور چنوار ہوا ہے جسندہ رہے جو سلام سیں تو جی ویلکم بیک آفر کمیشنل بریک موٹی آئے سیں نڈی سائی اکھاں پوئے موٹی اندائیوں تموز میں منو تارف ہوندوا ہے تھوڑی دیر پہ نے تاہ کے رسے جو کوستا جو جو میں جو بابر کتنی ہیں تھے کچھ سچیوں گا لیوں کچھ مٹھیوں گا لیوں کچھ بھلائی جو نیکی ہے جو کچھ دین جو گا لیوں جو کچھ اڑا بولے بودھنا سیں جن کے بودھی کرے دل کے مز ہوئی اندو دل کے سکون اندو قرار اندو دلیوں منور تھی اندو جو نئی سلسلے جی ایسا ترتیبہ کی اگتے ودائیں دے موزد مہمان جو تاہ سے تعریف کرے ہیں سب کھا پی رہے ہیں جو موزد شخصیت سنگردو اندو تیوی اسکرین دے تاہ کے نظرین دی وہ پانا اسلام ایک اسکولر آئے ماشاءاللہ انہیں جو ناو آئے زاکرہ سیدہ آلیا کامران سائیبا انہیں کے بلیکار جاؤں تاک اسلام علیکم سلام علیکم بہت شکریہ جی آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائی انہیں سب آئے جی کبھی موزد شخصیت آئے انہیں جی بارے میں اپنا آنکھیں انٹرو مدہ ہے جو پانا دل جی پیمار انٹیپ کو جو کا لائندہ سی ہیں کچھ جنیاں جو جی کو ورلڈ انٹرنیشنلی ڈے آئے انہیں آوالے سامن کچھاری کرنے آئے سو انہیں آوالے سامن کچھاری میں سو ورشن جلائے ڈاکٹر خالدہ سومرو صاحب آئے جی کا ہرڈ سپی بلکل ٹھیک ہے بڑی مربانی تاں جی تاں قیمتی مقتلین دا ہے جنہیں پرگرام میں دا ہے کہنے کا سچی گا لندی آئے سچی گا لندی آئے سچی گا لندی آئے سچی گا لندی آئے جنمال ساں کے تمام گھنوں علم ملند آئے آئینہ کھنس بھائے ناتی رسول مقبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدھرن جلائے ایساں تو ایٹھا ہی آئے اوپر ابودھرن جلائے جے کی شکست ہوں ایساں جے پروگرام میں شامل ٹھیک ہے جو ذکر تاں سکان دولا تاں آل فتاں کے قرائی دولا سیدہ رونک بطول ایساں گڑا ہے رزوان آسن بھئی ماشاء اللہ بینی جو سٹو آواز آئے بھئی ایساں بھینڈوں گڑا ہے انہیں بینی کے بلکار چاہوں تھا اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسی ہیں ٹھیک ہیں بہت شکریہ جی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف پروگرام میں جو آگاز جی کو کہوں تھا وہ ڈاکٹر خالدہ سمرو خان کے ہوں تھا ڈاکٹر صاحب آج جو انٹرنیشنلی دے پر آئے انہوں نے سے چھار چھار چھوڑنے چاہیے تو انٹرنیشنل ریمیٹنس دے ویری امپارٹن دے انہا دیئے جے ملائن جو پرپس یو آت انہیں شای کے جاگر کانوانے شای جی احمد پیان کانی بگانی آ تا سانچہ جے کہ مانو باہر بنجن تھا وہ تیونی کم کن تھا وہ پنجی فیملی کے سپورٹ کرن جلا اتنا پیسہ مکلن تھا فیملی کے سپورٹ یا سپورٹ جے کہے نہ سرے فرن جی فیملی کے اندیا پر آندی ہول ملک کے پی ملے تھی اسان جی جی ڈی پی جے کہے 3 پرسنٹ انہیں کرے ودے تھی پاکستان جی جے کہ اسان کے پاہرہ پیسہ ملن تھا ان گھڑوں کرے 75 پرسنٹ جے کوئی اماؤنٹ آ وہ اسان جی گو تھن میراندر مانن کے جن کے ریسورس کانسٹرنٹ جن کے ایکانومیکل مطور ریسورس ایز نائن تو فوڈ بھی بھائے کرے سکن جا جے کہ نیسے سٹیٹیز جے کہ لائف جو وہے پنجے لے کھے مطب پنجے آمدانی ساں پوری کرے سکت یو ریمیٹنٹس انہیں بھی فائدہ دے تو انہیں جی جی کھا لیوینگ سٹینڈرز یا کھا دے پیتے جی ضرورت انہیں پورو کرے تو صرف یہ پر آسانٹھو یو بھائیوات یو انہیں ریمیٹنٹس جو کا تری تائن وہ دی کہے ملکن جلا ہے ایٹی پرسنٹ جے کہ کنٹریز انہوں کی ریمیٹنس ملے تو پنجے مہم باہر کم کرن دا سو یو ریمیٹنس انہیں فائننس سپورٹ کھا وہ دی کہے کہ فارن فنڈنگ ایجنسیز ملکن میں ڈیو لپنٹ کم کرن جلا ہے جن تھیوں یو ریمیٹنس جے کہ وہ سنگے پنجے مانو جے ترو ملے تو یو ریمیٹنس انہیں کھا سو یہ مانا ہے یہ مانا ہے یہ مانو آہین باہر کم کرن تھا اہین اتاں کمائے پیسہ پاکستان مکلن تھا پنجے فیملیز کے سپورٹ کانا جلا ہے سو یہ کانا مکال یہ پاکستانی پھنے کم جائیں جلائی انہیں نے جو بنا انہیں جو نانوں اسانجے ملک جلا ہے بھی پیتر آئے انہیں جلائی جلائی سپورٹ دیتی اسانج لائف تے انفلنس رکھن تھا یہ پیسو پرتے رہو تھا بے ملک میں رہو تھا پارتہ ہو جائے پنجن جی بھی تا پاکستانی پارتہ ہو جائے اچھا زاکر صاحب مجھے ویسے تو دنیا کی باتیں ہم ہمیشہ اپنے پرگیم میں کرتے رہتے ہیں آج کچھ دین کی باتیں ہو جائیں سٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں کہ دین ہے کیا اعوذ باللہ من الشیطان اللہ ان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تر تعریف اور تمام تر حمد و سنہ لائق زیبہ ہے اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو کل عالمین کا خالق و مالک ہے درود و سلام محمد والے محمد علیہ السلام کے لیے جیسے کہ ابھی آپ نے بڑا بہترین سوال کیا کہ دین ہے کیا تو دیکھیں اللہ تعالی نے جتنے بھی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جتنے بھی دین رائج ہیں ان تمام دین میں صرف ایک ہی دین حق ہے اور وہ دین ہے اسلام باقی تمام دین باطل ہیں ایک دین ہے حق کی طرف جو جا رہا ہے وہ ہے اسلام اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے دین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کو دنیا میں اتارا یعنی حادیان برحق کو اس دنیا میں اتارا تاکہ وہ ہمیں ہدایت کی طرف لے کر آئیں ہمیں حق کا راستہ دکھاتے رہیں اب یہ ہم انسانوں کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم میں سے کون حق کی طرف گیا اور کون باطل کی طرف چلا گیا لیکن اللہ تعالی اپنے بندوں کو کبھی بھی ہدایت سے خالی نہیں چھوڑتا اللہ تعالی نے روح زمین پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی حادیانیں برحق کو اتارا جنہوں نے ہمیں ہدایت کی طرف لے جانے کے لیے اپنی پوری کوششیں کی اور ہم تمام لوگ حق کی طرف آئے بھی ماشاءاللہ اور انشاءاللہ آتے بھی رہیں گے تو یہ جو دین ہے یہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے بھائی چارگی کا سبق دے رہا ہے یہ دین یہ نہیں کہ ہم صرف اسلام کے نام پر یہ کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ بہت اچھے مسلمان ہیں دین اسلام ہے کیا اور دین اسلام ہمیں سبق کیا دے رہا ہے دین اسلام ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا ہو تو آپ اس کی پرواہ کریں آپ اگر خود اپنا پیٹ بھر ہیں تو آپ اپنے ہمسایہ کا بھی پیٹ بھریں آپ یہ نہیں دیکھیں کہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے کس رنگ سے ہے کس فرقے سے تعلق ہے آپ صرف اور صرف اس وقت انسانیت کے اوپر اس کی مدد کریں یہ دین اسلام ہمیں سبق دے رہا ہے بھائی چارگی کا سبق دے رہا ہے اور ساتھ میں جیسے کہ اب ماشاءاللہ عیدو لحظہ قریب ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں ہمیں کیا کیا ہکامات مل رہے ہیں کہ جب آپ خود اپنے کا قربانی کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ ساتھ فقرہ کا اور مسکینوں کا خاص خیال رکھیں یہ نہیں کہ اپنے فریزر کو فریچ کو گوشت سے بھر دیں اور برابر میں آپ کا ہمسایہ بھوکا رہے ہیں تو دین اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں خود اپنے اندر دین اسلام کو رائچ کرنا پڑے ہیں اور دین اسلام رائچ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی بھیجے ہوئے حادیانیں برحق ہیں اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل نہ کریں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہو تو ہم خود بھی اپنے آپ کو ایک سچا اور صحیح مسلمان ثابت نہیں کر سکتے دیکھیں ہم یہ نہیں کہیں خود ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہمیں لوگ دیکھ کر کہیں غیر مسلم ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یہ جو سامنے والا شخص ہے یہ جو سامنے والی پرسنیلٹی ہے یہ مسلمانوں کی پرسنیلٹی ہے بتانے کی ضرور نہ بڑے ایسے عمال ہونے چاہیے جی بلکل ایسے عمال ہونے چاہیے عمل ان کوئی دیکھ کے کہے کہ یہ مجھے مسلمان لگ رہا ہے جی بلکل بلکل اس طرح اپنے کاموں سے لگے بلکل ہمیں اپنے عمال سے جی بلکل نیکیوں سے کرنا چاہیے ہمیں خود اپنا چہرہ ایسا ہے اپنا فیس ایک ایسا بنانا چاہیے کہ وہ ایک مسلمان کا فیس دنیا میں جائے اور پھر لوگ دیکھ کر ہم سے امپریس بھی ہوں ہماری طرف بڑھیں دین اسلام کی طرف جتنے بھی لوگ آئیں گے تو وہ ہمارا کردار دیکھ کر رہے ہیں اللہ ماف کرے دین کی راہ پر چلنے کی ضرورتیں پھر اس سے ہم نام کے ہی مسلمان رہے ہیں بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہی کہہ سکتا ہوں ابھی تمہیں یہی کہہ سکتا ہوں بھئی گنام کے مسلمان ہیں اور جو اچھے کام ہیں وہ کوئی اور کر رہے ہیں بلکل بے شئیح ہمیں اچھے کاموں کی طرف راگے بھونا چاہیے اولیاء کرام کا یا اللہ کی پیاری ہستیوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے دیکھیں اولیاء کرام میں سب سے پہلے تمہیں اگر امامت کی طرف جائیں بعد اس نبی تو مولای کائنات حضرت علی علیہ السلام نے نہجل بلاغہ میں جیسے کہ دین کے لئے اور دنیا کے لئے ایک ارشاد فرمایا نہجل بلاغہ میں مولای کائنات حضرت علی علیہ السلام میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں خبردار دنیا کی خواہشات میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرنا ورنہ تم خواہشات نفسانی کی طرف بڑھ جاؤ گے دین کو بھول جاؤ گے اور خواہشات نفسانی کی طرف رجوع کرنے لگوں گے دنیا کی محبت اور دین کی محبت اللہ کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی آپ کو دونوں محبتیں آپ ایک ساتھ دل میں رکھ کر آگے نہیں بڑھ سکتے آپ بداہر تو دنیا میں آگے بڑھ جائیں گے لیکن آپ خدا کی راہ میں آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ دیکھیں دنیا کیا ہے مولای کائنات حضرت فرما رہے ہیں دنیا ایک دھوکے کی طرح ہے دنیا ایک بل کھائے ہوئے ساپ کے مانند ہے اور یہی وجہ ہے کہ مولای کائنات نے دنیا کو تین بار طلاقے دی ہیں اور تین بار طلاق دے کر کہا دنیا تو کیا سمجھتی ہے کہ میں علی تیرے محبت میں مبتلا ہوں گا علی تیرے محبت میں مبتلا ہونے والا نہیں حالانکہ دنیا کئی بار روپ بدل کر میرے مولا کے پاس آئی لیکن مولای کائنات نے واپس کیا تو یہ دین اور دنیا اسے سمجھنا ضروری ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں دین بھی ساتھ چل رہا ہے دنیا بھی ساتھ چل رہا ہے دنیا اچھی بھی لگتی ہے دنیا اچھی بھی لگتی ہے بلکل کیونکہ دنیا لذت کی دنیا ہے کتنی بھی مشکلات ہیں لیکن پھر بھی مرنے کو دل نہیں کرتا بلکل حقیقت ہے سچی بات یہ ہے ایسے کوستے رہتے ہیں کہ اللہ مار دے اللہ مار دے لیکن حقیقت میں اگر اسرائیل آ جائے کہ چلو میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا یہ ہے کہ دنیا رنگین ہے اچھی ہے لیکن پھر بھی یہ ایک خواب ہے ایک خواب ہے اس سے دل نہ لگاؤ یہاں پر جتنا بھی آپ ٹائم گزار رہے ہیں تعلیماتِ معصومین علیہ السلام کے مطابق اور جتنے بھی پیغمبرِ کرام اولیاءِ کرام اس دنیا میں گزرے انہوں نے ہمیں یہی درس دیا کہ دنیا سے لول نہ لگاؤ دنیا کو ایک گزرگاہ سمجھو اپنے آمال کو اس طرح پاکیزہ بناو اپنے اندر تقوی پیدا کرو اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو اتنا بلند اتنا روشن بناو تاکہ دنیا سے جب تم اس عالم کی طرف منتقل کیے جاؤ تو اس عالم میں یہ تمہارے تمام آمال نیکیوں کی صورت میں اور نور کی صورت میں تمہارے قبر میں منور ہو سکے سائی سائی ڈاکٹساہی با ایک ایڈی زبرس گال پییا میڈم پاناوٹی بات ہے سٹھی کا سنبی کا پوسٹ آیا لیکن چنگیں چگہتے ہیں تو انہاں کین دوسرم لگے تھا بس ہی دنیا مجھے قبضے میں آیا آئیں ماں انہتے حاکم آیا اہی سب مانو جے کیا انہیں مظلوم سبائی مجھے انڈر میں آئیں آئیں ماں انہتے جو کو چائیں ہاں کرے سکان تو ڈاٹھو یہ خبر انہوں کے نائے تا اسولی باری متھے ویٹھوا کا سہولتا نہیں تھا جو وہ سا کہیں گے ہاں انہ جال جو احساس مجھے انہوں کے ترے ہی تھی واہ جانے انہیں وہ دیتا ڈی بندان حلی بندان ہاں یا پانجی سیت بنیائے میں یا بیوارت بنیائے میں کو خبر کو دیا تو انہیں وقت جانے کو پچھنوار انہوں نے دعا تو وہ زبانہ انہوں کے آدین دعا ہے تو جانے پانہ انہوں نے انہوں سے یہ کرو ہوں صحیح صحیح سو ایک مقافہ تھے ملہ صحیح صحیح اسہاں جو کوئی تے کرنا سے وہ صحیح 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 بہتر ہی ہو نا ہے تسہاں ایڈی طرح پانجی لائف کے گزاری ہوں جہاں میں بین کے بھی ہیلپ کری ہوں آئیں آمم راکھا ہاں نے جکو اجوکلہ جکو باولا وہ صرف پانجی لائدہ جی ہے ملد میں تو پانجی فیملی زار لائے بار میں نے جو ذکر نائیں کٹم پر ذکر نائیں خاندان نے ذکر نائیں ایڈی طرح پانجی لائے بھاہ جکنے کو بیروزگار آئے رولے تو وہ پانجی لائے اگر یوں دو تحقیل میں مائٹر میٹر ہیلپ گندا مائٹر میں مبت ہو دی وہ ایساس ختم تھی رہن چھاتا سمجھو چھاں ریزنس ہیں مانگ گئی کروپت وہ کچھ چکر ہے ایڈی مسروفیت اچھاں ایڈی طرح جکنے اربان آریا جو تانگیال کر دو تمام صبح جو تھے تو دو رات جو بھارے مجھے سمنا وقت تاہیں مستقل کم کردو تو رہے منٹلی اوکیپائیڈ ایڈی طرح ہماری کالتا غربت کمائی جاہ گھٹ زریعہ پانجی گھر جو پریشانیوں ایک ایڈی ریلیٹی ڈاہین چند تاہنگی سب پرابلم سوندہ صحیح نہیں چند آسے تو یہ کوئی پرابلم غریبا جوا دل کلاس بھی سپرا رہا آج کالتا یہ سیچویشن آن جاں بھی بھادی بھئیا ہر کو نفس ہے نفس ہے مطلب پانجی بارن جو پیٹ بھارے پیٹ بھریوں یا انہیں سکول ایڈیوکیشن ہاں وہ حمدہ دی نہیں رہیا انہیں تاہنسا جو نہیں اوکیپائیڈ ہوندہ پانجی پرابلم سوندہ پانجی پاڑی بارن یا پانجی پاڑی بارن انہیں جی پرابلم سوندہ انہیں دل کے چھکیں دی جو یہ تاہنسا جاں کلوز فیملی ریلیٹیوز انہیں تاہنسا جاں بلڈا پر انہیں پوسٹ پونڈ کرنا رہا اگلے جو سیچوئیشن کیڑی تھی رہے انہیں گال جی احساس کو صحیح صحیح پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی پرندہ بھی مر جاتا تھا نہ دکھ ہوتا تھا آج کل انسان مر جاتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں کوئی دکھ نہیں ہوتا آپ دیکھیں ٹریفک جہاں میں اکسا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں کسی کے دل میں دیکھتی نہیں باقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بیچ میں کیوں آئیں اور اگر بیچ میں آگئے تو ہم انہیں ہسپٹل لے جانا پڑے گا یہ کیوں ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے تھوڑی دیر میں بجا کیا ہے ہماری جو زندگی اس طرح کی کیوں ہے یا ہم سنگ دل کیوں ہو گئے یہ موم دل کیوں نہیں ہے ہمارا تو ناتے رسول مقبول کی طرف بڑھیں گے رضوانہ جی اسہ سگڑ ہیں انہوں کی چون تھا تو مٹھڑی آواز میں کہ سٹھا سونا بولا بتائے جی رضوانہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا ہوا مدینے میں ہم گم کے ماروں کا مکینے گم بردے حضران کو حالے دل سنائیں گے مکینے گم بردے حضران کو حالے دل سنائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے قسم اللہ کی ہوگا ہو منظر دید کے قابل قسم اللہ کی ہوگا ہو منظر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کرم کی جب نظر ہوگی تو انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے ہیتے ایک رو شارٹ کمشل پر ایک موٹی ایندہ سے کچھری کنٹینیو رہندی رسندہ رہے جو سلام سندھ سلام سندھ میں ایک بروری طاقہ بلیکار چاہوں تھا دین دنیا جنگا لیوں گا جنگا 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 لینا سندھ تو زاکرہ صاحب یہ بھی فرما رہا تھا کہ اس طرح سے کیوں ہو کیوں ہو گیا ہے کیا وجہ کیا ہے کیا سمجھتی ہیں اس پیس کیوں آ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے بہت بہترین سوال آپ نے کیا دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل سے خوف خدا رخصت ہو چکا ہے کیونکہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے قیامت کے نزدیک ترین ہم ہوتے جا رہے ہیں اور پھر قرب قیامت کی کافی نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں تقریبا تقریبا جن میں سب سے بڑی نشانیوں میں تو یہ ہے کہ لوگوں کے دل سے رحم دلی ختم ہو جائے لوگ قطع رحمی کرنا لگیں گے تو قطع رحمی کیا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی برابر میں بھوکا ہے تو ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو تھوڑا سائی ہے حالکہ اگر ہم خود یہ سوچیں کہ اگر ہمارے پاس چار روٹیاں ہیں ان میں سے اگر ہم دو روٹیاں بھی برابر والے کو دے دیں اور برابر والے کا بھی پیٹ برج ہے ہمارا بھی تھوڑا بہت پیٹ برج ہے تو خدا یقیناً توکل ہونا بہت ضروری ہے خدا کے اوپر یعنی اگر ہمارے دل میں توکل ہے نا پروردگارہ اگر ہم آج تیری راہ میں یہ صدقہ دے رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ کل کو تو اس سے ہمیں دگنا عطا فرمائے گا تو اس طرح سے اگر مولا کی زندگی دیکھتے ہیں حضور کی زندگی دیکھتے ہیں تو اپنا کھانا میں دے دیتے تھے بلکل سائل آتے تھے مستقل اور جیسے کہ آپ کو واقعات کئی واقعات ملیں گے کہ جب جناب حسنین علیہ السلام فاقع سے تھے اور تین روز تک انہوں نے کھانے نہیں کھایا تھا تو تین دن تک در فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ کے اوپر تین روز تک فقیر آتے رہے کوئی یتیم بن کر آتا رہا کوئی اسیر بن کر آتا رہا کوئی مسکین بن کر آتا رہا اور روایات بتاتی ہیں کہ پنجتن پاک علیہ السلام جن میں جناب حبیب خدا بھی شامل ہیں مولا کائنات بی بی فاطمہ امام حسن امام حسین علیہ السلام انہوں نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں آتا کر دی اور جب یہ روٹیاں آتا کریں تو کس وجہ سے آتا کریں خدا پر توقل کرنا خدا پر یقین کرنا اور پھر خدا نے نوازہ بھی خدا نے سورہ دہر اتار دی بدلے میں تیس آیتیں اتار دی یعنی ان پانچ روٹیوں کے بدلے میں جب قرآن میں سورہ دہر بن کر آگئی تو اس سے سوچئے کہ اللہ تعالی ادھر کا ادھر کتنا بڑا بدل آتا کرتا ہے تو اگر ہم ان واقعات کو یاد کر لیں اور بے شک ہم ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے ہم یہ نہیں کہتے کہ میں خود بھی اپنے آپ کو یہ کہتے ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں یا میں بلکل ایک نیک صیرت نہیں ہوں لیکن میں کوشش کرتی ہوں اس طرح ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے اندر سب سے بڑا ہمارے اندر جو مادہ ہے وہ ہے برائی کا جھوٹ بولنا یعنی اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو یقین کیجئے اللہ تعالی کو تو سچ بولنا بہت پسند ہے جھوٹ کے ساتھ گزارا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ رائج کر دیا گیا نا معاشرے میں اپنا اگر حساب کریں تو دن میں پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں بلکل اگر ہم اپنا خود حساب کریں تو نہ جانے لا تعداد ہم جھوٹ بولتے ہیں اگر بڑھنے کے لئے جھوٹ کی ضرورت ہوئی مثال کے طور پر میں پروگرام میں آ رہا ہوں میں گھر سے نکلا نہیں ہوں داریکٹر فون کر رہا ہے کہاں پر پوچھے میں نکابی پر سامنے ہوں یہ نارمل ہی سچ ہے اس سے لگتا ہے یہ بھی نہیں گولنا چاہیے بلکل بلکل کیونکہ ہم جسے یہ سمجھ کر گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو چھوٹا گناہ ہے لیکن گناہ گناہ ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا چاہے وہ بڑا ہو وہ جب ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا جیسے کہ معصوم کا خوال ہے کہ اگر ہم یہ بھی کہہ دیں جیسے آج کل بارش ہو رہی ہیں اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلا وجہ بارش اتنی بارش برس رہی ہے لوگوں کے لئے انجوائیمنٹ ہو رہی ہے ہمائے لئے پریشانی کا باعث بن رہا ہے تو صرف ایک یہ جملہ ہی بول دینا خدا کی رحمت کے بارے میں کہ ہم یہ کہہ دیں بلا وجہ بارش برس رہی ہے اس کا بھی ہمیں گناہ ملے گا اس کا بھی اللہ تعالی ہمیں گناہ دے گا کیونکہ یہ اللہ کی رحمت ہے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے بارے لہ جتنے بھی عبرے رحمت برس رہا ہے وہ ہم تمام لوگوں کے لئے اسے رحمت بنا دیں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے طاق صاحبہ خالدہ سمرو صاحب نے کہا کہ مجھے مجھے دل جو ماہر دکٹریانی مجھے دماغ جو پانے میں اچھا کنیکشن ہے دماغ دل سے تو رکھا لیا ہوں بینی جو تمام گڑوں کنیکشن ہے مجھے دل چاہتے ہیں پر دماغ ند ہو جائے اسو آج اسٹریس مجھے دماغ چاہتے ہیں پر مجھے دل نتی چاہتے ہیں یہ بینی جو کنیکشن ہے پانے میں ایک چلی اساں دیپین کرنے تھا پانے دماغ تھی صحیح صحیح جے کھا بھی سوچ اسٹریس ہا ہوا سانچ دل تے ایمپیکٹ بھیجے تھی یہ صرف این آئے دکھو چونگی گالہ پر باڑی جو ہرموں سے اڈی ترہ سیٹ تھیلان جے کھنے تھا اسٹریس میں ہوندہ تو تاہاں جو کھا اسو کارٹیسول لیویل بہ دنی کارٹیسول لیویل بہ دیتی انہیں ہی دل دیدارکن بہ دیتی جہنک شائر جے کھنے تاہاں ایکسپیکٹیڈ کے کرس ہوتا یا کائیڈی جال بدھو تھا یا ایکسائیٹمنٹ میں مجھو تھا تو تاہاں جو دماغ جو کھا اسو کارٹیسول کھارموں جو کھا سیکریٹ کرے تو جیسا تاہاں جو تیمپریڈی بلڈ پریشر بدے تو جیسا تاہاں جو دل دیدارکن بدے تھی شائرہ تاہاں جو بے مفہوں میں بٹھنا ہے صحیح صحیح شائرہ نے اس چیلے میں تاہاں پوچھا گیا انہیں درگی سوال رینڈا ہو جا جو دماغ جو مطبع کیفیات جو اسائین دل تے پیک پائے تو اچھا ٹھیکا این واسسا اسائین دل جو دماغ تے اثر پائے تو اچھا دل دماغ تے اثر پائے تو پائے تو وہ وہ نے کریں جو کریں کریں اسائین دل مطبع ہارٹ فیلور میں بنے تھی یا کسی میں کوئی پرابلم تے تو دل جی دھڑ کر ابنا مل تے تھی صحیح تو انہیں میں اسائوں جو خون جے کوئا سو گھاٹو تھی نوا اچھا گھاٹو ایڈی طرح تھی وہ تاہاں ٹرائبل کرے تو دماغ جی نہ سنمیں وہ جی دماغ کے پر تو کرے جی افالے جوندوا مریزن کے سو دل جو امپیکٹ دماغ تے پاندو دماغ جو امپیکٹ اسائین دل تے پہتو یہ بھائی مطبلازم ملزوم جوا ہے دماغ کوب کم کرے تو دل تے اچھی نوا دل کوب کم کرے تو دماغ دماغ کرے گا دماغ کرے گا انہیں دل چاہو پر مکر یہ بتا ہے یہ چھائرہ نے اس ٹیلے میں جا کہا کابے ہپنیس ملندیا ہے خوشی ملندیا ہے دل خوش کرے جنہیں دل یہ چوکوش دیں گیا پھر پڑا چہرہ آپ کیوں اور کیوں بیا بیا آرگن سائن بیا پوڑ سائن انہیں کی خوشی نے ملندیا ہے دل خوش دیں گے دل چوکوک بنایا ہے کیلئی دل تھی خوش دیں گے انہیں اوہ آسان کی فیل تھی تھی چکرنی دل دھڑکن و دیتی نا انہیں کیفیت کے فیل فیل کرنیتا تھا انہوں دماغ گال بدرن سانسان دل دھڑکن و دیا مناغ انہوں اگسا آئے ہیں واقعی یہ تیندوایا ہے یہ جنگل آئی چونہ میں دل تک پہنچے چگہے تک پہنچوں کم دی کرے انہیں کم آئے بلیڈ کے سرکولیٹ کرنے وہ پہنچوں کی کم کرے دی یا یہ واقعی یہ تیندوایا دل انہوں نے وقت کہیں بے طریقے ساماری دھڑکن شروع کرنے دیا خبر تو کچھ کنے 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 ایڈورس ایمپیکٹ پہے تو دل تے وہ مرید ہے جن دل شریعانوں بند ہوں جانے جب کہ انہوں نے کہا ڈاڑی خوشی ہے خبر بتائیو جا انہوں نے کہا ماری خبر بتائین دوا ہارٹ اٹیکٹ تینہوں کی تینہوں پر انہیں دل دل دھڑکن شروع کرنے جنگہ ارودمیاز ہوں جنڈیو ہے انہوں نے کہا ارودمیاز محلک ہوں جو ہوں جنڈیو ہے جنگہ اینا جسے ہانے اس نے کہا پرامپلی کارڈیو ورشن کے جو کو آسان دی فربریلیٹر وغیرہ سا شاک دیدائیوں صحیح تو جہاں کہ آسان ہونے کے ٹائم لی نہ کہ اسے مطبب ریوارڈ نہ کہ اسے ہونے ریدم کے یا مطبب دل جی رفتہ رہے تو آسان جو مریضہ یا جو مانو جینکہ یو اٹیک جوا وہ نہیں دیتھ تھی سگیتی صحیح صحیح وہ نہیں دیتھ تھی سگیتی کمزور دل جی مانو کہ ہونے وی سگیتی انہیں تکڑ میں کاروری بھی ہیں کاروری خبر سلولی کہ ہونے تکڑیو کارے ایک رو ہونے وہ باقیوی آدھ ہے حد ان آئیو وہی ہوا تھا کہ امرہ آج ہی لاتری نکتی مکروڑ کی لاتری نکتی وہ لاتری دینہ پارا نمائندہ آورا میرے گریب جو مسکین آورا مانو کہ امرینا میں گیار مانو کہ پریشان تھی siendo سلولی بھدائی ریم کاروری نکر شروع ہوں وی سکر یہ کہنے کے لئے وال decíaٹ کے لئے پاستے آجڈوب، احنا كلیک رسول میں کہا مجھے یہ واچاً کہیں جانب کی رفیات کیورک . مت conjunق اچھئی ان کاری۔ مجھے اور کہ ہے کہ مجھے میں اس لئے کی بای welche المغرب رسول میں مجھے تو ٹ IS لائٹری گزت دائی مجھے تو ساحت کریں گے اب اچھ نو during اچھانے ڈیوlafیوں میں یہ اندرسل نہیں کرتی ہوا وہ چھتے ہیں کہ وہ مریا۔ وہ لے بڑکرڑا لائٹری نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ایک اکبرڑتو کے لیمتے ہیں کہ وہ مریا۔ اس کی طرح سمجھایا؟ یہ بہت سکتے ہیں۔ خوشی یا مریا۔ خوشی یا مریا۔ اینئے کہ لینا کے لینا کے لیے دینے پر جاتا ہے۔ یہ اپنے اس تکڑ میں ندی چیزیں کہ خوشی یا خوشی یا خبری کہ کمزور تلیبا۔ یہ تاہی ہے۔ انہوں نے اپنی اپنا اپنے بدا ہے۔ ہرمون سے نا سانجی دل سے میں جہاں نے کہا ایکسٹریم خوشیہ واری گالتا ہونے کو بدھائیں داؤ انہوں نے ایڈر مریض ان کے یا کہا غرم واری گال بدھائیں داؤ اچانک انہوں نے دل جی رفتار ہوا بے ترطیب تھی ہندی سائی مانو بدن مطلب منٹس جی کو آسو ڈہتھی تھی وینی سائی 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 اچھا مکی یوں بدھائی رہو تا جہاں سانجی دل اللہ انہ کے صحت مندور کھنے لائے بنا چھاکن کو جائیں یا خبر کیا پہتا سائی دل صحت مندہ یا خبر جی مانا نے وچھو ہے مکی کیا خبر پہ اگر ڈاکٹر تاہمود آئے ہو تا کیڑیوں نشان ہوئے ان علامت ہو تو مجھے دل ٹھیک آیا یا ٹیسٹ کرنے نہیں پہندی ونی اس کی جی کرنے نہیں پہندی اسو تاہن عامل ایکٹویٹیز میں تاہنگ کی جی کرنے کو سینے یوں سور یا سر کو ایڈی قسم یکیفیا یا دل جو دھڑ کر ناتی تے یا بلڈ پریشہ جی کریں دماغ یوں سور نت ہو تے تاہ تاہ یقین جانو تو انہیں وقت تے تاہاں جی بہاڑ سائی ہے اس پی یا دماغ یوں بلڈ پریشہ سائی ہے یا میں داکن ہوں تھا پر داکن ہوں تے چڑھن سرکی تو مانو تو پوچھا مطلب بھی نہیں ہوتیوں انہیں کھے ویلویٹ کران کھا پہ نارمالی چڑھو تھا تاہاں جی کرتاہاں بھجندہ بھی نو ایو این ایچ گروپ انہیں لیے میں کہاں نڈی امیرہاں اب سرک پر داکن چڑھن دا تگل مانو تو مانو تو là جی کرتاہاں بھجندہ 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 بتاہاں ایو اینتا کہ کہاں نڈی امیرہاں چڑھو تھا ایتاہاں تھا تاہاں سور تے تو پویای الارم کسی آئی اچھا دل مطلق پر دل میں مکتحال کرتاہاں اور تن میں مردن میں گھروں کرے بچوں میں سورج ہے تو تو بچوں میں پہتو یہ پویا ہے تو یا تانگلہ ہے تو چوکنگ سنسیشن جیہاں گھٹو تو لے ایت سم جی کہتی نہیں ہے یہاں کیا ہے کہ لائٹ وٹس ناچھنا کو گیس بیسیو پرابلم ہو تو باری ٹیٹا گیس چو پرابلم کافی دیتا ہے لندو دن دو سورج این جائنا تھے تو تو پنجان کھاڈا ہے ملٹن رہی تو ہاں جگہاں ہاں ٹیٹک واری کے پہ تا تو تریہ ملٹن تائیوں نے کی چھے بارنسٹی بلین جائنا مانا جو کھو نامل مطلب دہن پنجان کھاڈا ہے ملٹن وارو پیرہ دائن جائنا جو وہ کراس کرے تارٹی منٹس تائی یا سور بنجے تو تہینے کی چھے بارنسٹی بلین جائنا یہ اکڑو ہاں ٹیٹک ہے انجانے جو چھے بارو اکڑو فیز تھا یہاں کے بھی اساں کچھ کنڈیشنز میں ہارٹ اٹیک جو در جو رہی سگو تھا صحیح انہیں کہا پوچھ اگر تریہ ملٹن کھاں بھی انجان متے تائیم یوں سور رہے تو تہ ہارٹ اٹیک باری کیفت تھی سگی تھی انہیں میں شرعان بنتی سگی تھی تھی تہاں جو دل جو گوشت جو کوا سو کمپرومائز تھی سگی تہاں تہ انہیں کی چوبہ ہارٹ ہے مرکز عظی کیا سن شرعان سب کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہے صرف hinge آئے تو تہ ان کے گیس کی تکلیف کھانڈ ڈیفرنشیئٹ کر رہے تا چاہاں اگر جو گیس کی تکلیف ہے مارڈو کھٹیو ڈکاروں یا ڈکسیم جو 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 شکی سمپٹم س انگیس ہود دور وقت ہوا گیا ہاں بارچ ہے بارچ ہے بہت دل میں پرابلوں ہوا گیس کی تکلیف ہے کو کنٹینیو رہا گیا اللہ صحیح خیر کرے دل کی مضبوطی لائے دل کی طاقت لڑھنے جلائے دل کی قرار لڑھنے جلائے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدرنی ساتھ مانو تھا رونق بطول صاحبہ کے گزارش کے جاتی جی بابا ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلامِ الٰہی دیا جس نے لا کر کلامِ الٰہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلامِ الٰہی دیا جس نے لا کر کلامِ الٰہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہسی ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلامِ الٰہی دیا جس نے لا کر کلامِ الٰہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلامِ الٰہی دیا جس نے لا کر کلامِ الٰہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے سلام علیہ وسلم سنو آواز یا انداز اور انکھ پتول شاہب آجو ہتھو ایک اور شاٹ کمشور بریک بٹھنہ سینہ زنگر ہے جو کارڈی بڑا من جو دسندہ رہے جو سلام سندھ سلام سندھ میں اکبر وری تاں کے بلی کار چاہوں تھا خوش آمدی تاں جو بڑی میرے بانتاں سیف پروگرام بے آجو کو پروگرام بے یقیناً تھا پسند ہی تو ہوں دو زاکرہ سیدہ آلیہ کامران صاحبہ سگڑا ہے ڈاکٹر صاحبہ خالدہ سمبرو آج سیدہ آلیہ کامران آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں تھوڑی در پہلے جیسے تقویٰ کی بات آپ نے کی یہ تقویٰ کیا ہے بسی دیکھیں تقویٰ جو ہے وہ پرہیزگاری کا دوسرا نام ہے تقویٰ عبادت سے پیدا ہوتا ہے اللہ سے لو لگانے سے پیدا ہوتا ہے اور تقویٰ اگر آپ خود اپنے اندر محسوس کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے سوال کیا ہے تو اگر آپ خود اپنے آپ کو جج کریں کہ کیا آیا میرے اندر تقویٰ ہے یا نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے اندر یہ کیفیت محسوس کریں کہ آپ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہونے کو تیار ہیں گرم گرم بستر چھوڑنے کو تیار ہیں اور جب سردیوں میں گرم بستر آپ چھوڑیں گے اللہ کی عبادت کے لیے اور تحجد کی نماز کے لیے اپنے گرم بستر کو چھوڑ دیں گے یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں گے ایک طرف دنیا کی اسائشوں کو چھوڑ دیں گے اور اس وقت آپ کو صرف آخرت کی فکر ہوگی کہ نہیں اگر میں نے آج نماز نہیں پڑی تو میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا اگر میں نے آج فجر چھوڑ دی تو یقیناً میرے نامہ اعمال میں بہت بڑا گناہ لکھا جائے گا آج کل تو یہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لوگ لیکن دھیان نہیں ہے موبائل بھی یوز کر رہے ہیں دو چار فٹوز میں نے دیکھے کسی کو چلدی رپلائی دینا ہوتا ہے تو ہاتھ بندے ہوئے ایک ہاتھ سے رپلائی بھی کر رہے ہیں جی جی بڑا مشہور ایک بلکیس کے بھائی میں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ نماز ختم کرنے کے بعد تصویر پڑھنے کے بعد سب سے پہلے موبائل اس لئے دیکھتے ہیں کہ کہیں شاید اللہ کی طرف سے رپلائی آئے کہ تمہیں نماز خبول ہو گئی تو یہ بھی اکثر لوگ کہتے ہیں اور یہ واقعاً میں نے بھی دیکھا دھیان نہیں ہے مطلب ہے ایک فارملٹی پوری کرنی ہے دنیا کو دکھاوا الگ چیز ہے جیسے آپ دنیا کو دکھانے کے لیے جیسے اگر اجتماع ہے یا درس کا پروگرام ہے یا میں فلے ملاد ہے اور آپ نے دنیا کے سامنے یہ شو کیا ہے کہ بھئی میں تو پانچ وقت کی نمازی ہوں پریزگار ہوں اول وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں مجھے یہاں پر ایک کوٹیشن اگر آپ کہیں تو اجازہ دوں بلکل اجازہ بلکہ کوٹیشن نہیں ہے بلکہ ایک ویڈیو تھی وہ فلم تھی ایک لیلا مجنون جی جی تو ایک وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے وہ مجنون گزر رہا ہے جی جی تو اس نے مجنون کو بلائیا کہ بھئی تم اندے ہو تم نے دیکھا نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس نے بڑا زبرس رائلاغ بولا اس نے کہا دیکھو میں لیلا کے عشق میں مجھے پتا نہیں چلا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تم اللہ کے عشق میں تمہیں یہ کیفئی سے پتا چلا کہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں بلکل جبردست جملہ تمہیں اللہ کا عشق ہوتا تو تمہیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں بلکل تم مجھے دیکھ رہے تھے تم اللہ کو دیکھ ہی نہیں ہے وہ اللہ سے تمہاری لہو ہے ہی نہیں مجھے لیلا کے عشق نے پاگل کر دیا مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ نمازی کے آگے سے گزر گیا میں تو یہ ہے کہ دھیان دینے کیا ہو دھیان نہیں ہے نا ہمارا خواتین کا خاص طوپے میں ہی کہنا چاہوں گے کیونکہ میں مجالس پڑھتی ہوں درس دینے جاتے ہوں مدارس میں تو اکثر خواتین متساہ کے کہتی ہیں کہ زاکرہ صاحبہ ہمارا دماغ دل و دماغ ہم بظاہر عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمارا دل نہیں لگ رہا ہوتا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں خود یہ یقین ہوتا ہے کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوگی اور ہمارا دماغ زیادہ تر روٹی نہ جل جائے سالن نہ جل جائے بچے بان نہ نکل جائے سچی بتا رہا ہوں پہلی بودل تک پریشان ہو دیں گے جلدی ختم کر لے بھائی چی جی بالکل حقیقت ہے یہ ہو رہا ہے آج کل لوگ مجھے بھی گھڑیاں دکھاتے ہیں کہ بھائی لمبی دعا ہوئی زیادہ اللہ خیر کرے ہوگا زیادہ لمبا ہو گیا اب آپ اتر جائیے تو یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم فلمیں دیکھنے کے لیے ہم اور چیزیں دیکھنے کے لیے تفریحی مقامات پر جائیں تو ہم چار چار گھنٹے کو زار لیتے ہیں وہی ہے نا کہ بھائی اگر آپ کو نماز کے لیے کہا جائے یا دین کی کوئی بھائی بات کی جائے تبلیغ کی جائے یا کوئی آپ کو دعوت دی جائے دین کی تو وہ برا لگتا ہے نہیں وہ کہیں کہ طبیت ٹھیک نہیں ہے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں میں ابھی وہ صاف نہیں ہوں پاک نہیں ہوں تو اگر کہیں شادی کی دعوت ہے کہ ایک منٹ روکی ہے میں کپڑے چینج کر گیاتا ہوں بلکل بلکل نماز کے تیم پر بھی یہی کہیں کہ کپڑے چینج کر گیاتا ہوں ناد ہو گیاتا ہوں تو اس میں کیا ہے دعوت بجانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پانچ منٹ دن تیار ہو گیاتا ہوں جس کے لیے روح کو سوارنا ہے ہم اس کے لیے خود کو تیار نہیں کرتے تو پھر آخرت کے لیے کہاں تیار ہونے صحیح بات ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک چھوٹی تھی نظم پڑھنا چاہتی ہوں یہ ارشاد میں موجود ہوں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جزاک اللہ شکریہ سیدون عباس ہیں فیصلہ عباس کے بہترین شاعر انہوں نے یہ بھیجی تھی مجھے اور دنیا کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں رنگین و طلب خیز ہیں دنیا کے فسانے رنگین و طلب خیز ہیں دنیا کے فسانے اور لذت کے بشر کے لیے سو سو ہیں ٹھکانے لیکن ہے فنا ہونے کو عالم یہ سہانے بندے کی یہ مرضی ہے وہ مانے یا نہ مانے بندے کی یہ مرضی ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے مگر غم اس کی جدائی کا اٹھانا تو پڑے گا دنیا ہے اسے چھوڑ کے جانا تو پڑے گا وہی بات آگئی کہ دنیا ہم چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہتے فرماتے ہیں بخشش کے خریدار ہو کیا مال بھی کچھ ہے مرضی آخرت کے لیے ہم نے اپنے لیے کچھ مال زادے رابی تیار کیا ہے یا نہیں ہے بخشش مانگ رہے ہیں خدا سے مگر کچھ ہے بھی ہمارے پاس بخشش کے خریدار ہو کیا مال بھی کچھ ہے اور دامن میں بھلا سکہ آمال بھی کچھ ہے دنیا میں تو دولت چل جائے گی تو وہاں پر آمال کا سکہ جب تک نہیں چلے گا جب تک تم جنت میں نہیں جا سکو گے ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں جنتی جنتی مگر نامہ آمال بھی تو ہونے چاہیے نا دولت آمال بھی تو ہونے چاہیے فرماتے ہیں کیا پاس تیرے باعث اقبال بھی کچھ ہے احساس تمنائے دل آل بھی کچھ ہے دنیا کو طلاقے دی ہیں اللہ کے ولی نے دنیا کو طلاقے دی ہیں اللہ کے ولی نے اور دل اس سے لگاؤ کہ جسے چھوڑا ہے علی نے یعنی ہم اس دنیا سے دل لگا رہے ہیں کہ جسے خود مولای کائنات نے چھوڑا ہے کیا کہنے کیا کہنے نعرہ ہے حیدری یا علی جزاک اللہ سوبرال آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہاں پہ گالل میں محب تھی مزوہ برو گالل میں سچی کہا رہے ہیں کہ عمل کا جیتا نعویدی کرا رہا چھوڑا ہے آنے والی یا گالل پہا ہے تو دنیا بھی گاللوں پہتے ہیں موکہ یہ بتایا ہے تو ہارٹ ٹیک جیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ تو انہاں پیشن کے یا مریضہ کے گھر میں جیتے ہیں تو انہاں یہ فوری طورت ہے اس ہاں چھاکے ہوں اسپتہ اللہ نے پہنچانے لائے گھر باتن کے چھاک کرنے پہے اسپتہ اللہ نے پہنچانے لائے جیتے ہیں کہ انہیں سیمٹمز جیتے ہیں کہ پہنچانے لائے کاری سورن شاہدی تھا تو انہوں نے کہ دسپرین گھوری بانجے گھر میں رکھو اچھا ڈیلی پوپلیشن ہے کہ چالی انکا متھے یا پنجٹری انکا متھے جی کوئی مرد پنجٹری ہے صحیح انکہ چالی سال ہے اورت کہ ایسا پنجوان جا کا متھے جی کہ کہ انہوں گھر میں آیا ہے تو انہوں نے دسپرین پہی ہوجے اچھا ٹھیکہ دسپرین ہوجے پاڑے میں کوئی میڈیکل اسٹور تھا انکلوپیڈی گوری ہون دیا انہیں چار گوریوں ہیں وہاں ڈسپرن ڈسپرن مریض کے لیجے تنچو کر انکے مطلب چباڑی دو ان چار گوری پاڑے ساں مٹی چھڑن دو انکلوپیڈی گرار جو جیسے ہی اسپطال پہنچے پہنچے مریض تھے سا ہی وہاں خونہ کے تین کرنی گھڑوں کرے مریضان میں بند تھے ہنواری جگہ شریعان ہے کنے کنے ڈسپرن جے کرے بے پنجاب کھا سٹ پرسن کھلی بھی دیا وہاں ورک رو شروع تھی بھی دیا ٹوٹلی کھلا دی نائے پر بہا بلڈ پریشر جو معاملو باتی تنوی ہی تو انہیں ساں نا بلڈ پریشر ڈسپرن ساں معاملو نوی دن دو ہاں بلڈ پریشر ڈسپرن کا حد دک کا مطلب ہے مانا 160 by 100 کھا بلڈ پریشر مطلب ہے پور تانگ سوچوڑو پاندو پری بلڈ پریشر کے گھٹائیں دو انہیں کا پور تانگ کے ڈسپرن دو چاکان جو بلڈ پریشر جکرے تانگ فالش تھی تھی تگے تو جگر مت ہے آئے بلڈ پریشر رہنے لیول کا انہیں تانگ کے ڈسپرن جو تھا تو بلڈ جی جکرے لیکیج تھی 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 دماغ میں پور فالش تھی 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 تگے تو چاکان جو چار گوری ہیں وعلیمудь آسلام علیکم وعلیم سلام یا علی مدر مولا علی مدر ساہی کہ pan کہلائے ہو ساہنی عنصار فوسا کویں گھل سنہ ریز کرا جی بھیجا مٹا وا 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 فوسا صاحب 6 اے چونت سنہیں دیو بھائی جان آدامہ مولا علی عبیت آنے میں کوش رہد آئے نہ میں وا 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 سبان اللہ بسم اللہ اوپڑنا کسیدہ اکدے ولیدہ اپڑنا کسیدہ اکدے وسیدہ سارے لگاؤ رجھکے لگاؤ نارا یلیدہ پر ناکتی دا بس آئی مزو بہنچے تاں بس کر چلی ٹھیک ٹھیک بھائی ٹھیک مہربانی 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 اچھا بیک شاہ بھائی یو بے بودھائے ہو یو عمر چوہانے میں ماں سمجھا تو تاں تعلق کی نہ رہوا دل سام مہربانی 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 کل سگریٹ نوشی، طبایکو چوینگ ہے جو ہم مختلف فارم میں مانو کھائیں دا ہن پیا طبایکو پان میں بھی کھائیں دا ہنے یا ایڈے کسیم جبیں بیونشن جی کے چبارے کھائیں دا پیا تو نے طبایکو ہندوا اچھا اور وہ بٹھان سام شریعہ نشوار وہ سگریٹ دا چندہ پپڑن دے سرت ہیں تو پپڑن دے سرت ہیں دل تیتو انہیں میں جو اسو کولیسٹرال ردی چھگی تو انہیں کرے تانے یہ جنہیں تا مستقل چکیوں تا سگریٹ ہکوڑ تو نے سا بلد پریشر بتان دو ہکوڑ تا جو کولیسٹرال ڈسربانس تین دو انہیں تانجی شریعہ نن میں ایتھرومیٹس پلیک جینکے گوڑیوں چاہے جن کولیسٹرال جو ہوئے تین شروع تین دیوان انہیں ایڈن مریضن کے پو جو ہرٹ اٹیک تھی تا گی تو بیو اسانجی کمیونیٹی میں جو کھا جنگ فوٹ کھاؤں تا مریضن میں اج کل شگر آم تین دی تھی و جی ینگ ایج میں اس سارے پیگنن پیچھے۔ وہ بیو سارے پیگنے، کیلونیٹ کھا جو پیگنے، جیتین ہے اس لیے جو کل شکر آموتا ہے سلام علیکم ملو 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 موسیقی یا ایوان فورٹی کا وان سکسی تاہی آہے تنہیم بھی تاہ پر اپنے مریض کی چاہنو تو وارک کرے لائف سٹائل موڈیفیکیشن لائف سٹائل موڈیفیکیشن سا مراد ہے تاہاں ڈیلی وارک کرنو سگریٹ پیوتا تو سگریٹ بند کرنو جے کریں ڈائیبیٹیز آہ تو ان کے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنو جے کریں تاہاں کتھول آہ تو ان کے مطلب گھٹ کرنے کی کوشش کرنو با سن بڑا دل کیل original کوشش کرنے کی کاشش کرنے کی کمپلیٹلی تھا صحیر ای ڈی spoon elections پر انہوں م را کای ہے کہ انہوں کا سگریٹ سکریٹ بند کرئی جہاں حnight ہر رکاہ گا کوشش کرنے کی نائیز ہے مانو جکو آسو انہیں میں سٹریس میں آتا تھا سا پانجا گھر کی ہاں لائے سٹریس آئے پر انہیں میں یہ کرے سکجے تو تو مانو گھر جا آخراج آت کے کمپاریٹیبلی پانجے کمائی ہے انہیں لحاظ کام گھڑ کریں اچھا نا ہے نا پانا پاک آؤ کجے جکو اکھی مال کمچے تاہا را پیر اڈرگیٹ جن یو واہ ایم بیو جکو آسو تانگال کے ہی انہیں جی ڈائیٹ جی ڈائیٹ میں اچھا پانا چھوں نا تب دھو میں گھڑی اچھا اچھا ٹائم سجو پانا کے جی تاہاں گال کے گھر جا آخراج آتا اور سسٹم انہوں نے پروگرام کے سسٹم انہوں نے سمجھنی کی باروڑی جوں سو رزوانہ کی گزارش کیوں تھا تنات رسول اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بودھانے ساتھ وآلہ بوشا کے جنت کی کوئی کیمت ہے کسی نے بوشا کے جنت کی کوئی کیمت ہے تُم مصطفیٰ نکاحاں لا الہہ اللہ لا الہہ اللہ لا الہہ اللہ 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 نبی کے پاک نوا سے سلام ہو تم پر نبی کے پاک نوا سے سلام ہو تم پر تیری وجہ سے بچا لا الہ اللہ لا الہ اور تیری بیاس کو دیکھا جو چلتے پانی نے تیری بیاس کو دیکھا جو چلتے پانی نے لہر لہر نے کہا لا الہ اللہ لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ بہت خوبصورت کلام ہے کہ بچا لیا ہے قیامت تلک نمازوں کو بچا لیا ہے قیامت تلک نمازوں کو جو جو تم نے سجدہ کیا لا الہ اللہ اللہ لا لا الہ اللہ مجھے سنگ کے سلام زنام سنگ ہیٹی لیول دیکھا ہے مائلڈا تو انہیں تکوانا جکوں گے محمد آئی فامولا جانمی اور ہیٹیوں جا کو غرور گروم تے ہیں تہیرے بلڈ پریشر کے سامنے لائفہ سٹائل موڈیفکیشن سا کنترول کرچے سکوں تھا انہوں میں ضروری نہیں acceptable انہوں نے دوقات اس پر موڈیفکیشن موڈیفکیشن تاہ جیں بلڈ پریشر کے سامنے جو نادس تو طریق ہوا ان میں تاں کے پانجو وزن کے گھٹکانوں پاندو تاں کے پانجو ڈائیبیٹیز کے گھٹکانوں پاندو شگریہ پانجو اسٹریس لیویل گھٹکانی پاندی این ڈائیٹ جیاں ننچو ان میں انیمال فیٹ انیمال فیٹ سامراد ہے جیاں مکھانا ڈالڈا گیا جاں تاں جو کیر ہے جاں دہیے جی ملائیا ایڈے کسیم جو چیز ہے مایونیز ہے جنگ فوڈ میں جاں جکل سٹف بھی جونتا پیا انیمال فیٹ جو انہاں کھاوائیٹ کانوں پاندو چاہ کاندو انہاں سک کولیسٹرال انیس لپیڈیمیا جے چانسیز وزن تاں تاں جو شریاں نیو سٹف تھی دیو شریاں نیو سٹف تھی دیو انہاں مطلباتا بلد پریشر لیویل انجاں وزن دی انہاں کھاوائیٹ کانوں پاندو سو یہ کوڈا تو یہ طریق ہوا پرا جکنے انہاں کے ادابت کان کھا پو بھی لائیف سٹائل موڈیفیکیشن کے ادابت کان کھا پو بھی جے کو انجاں بلد پریشر آہے تا پو تاں گے ڈاکٹر سارو جو کانا پاندو انہاں کا دواں مٹھنی پاندو ڈیپینڈ کرے تو تاں بلد پریشر جو دواں بھی وٹھنساں انہاں سن کردی جے کہ لاغا پرلا شگر تاں گے ڈائیبیٹیز آہے تاں یا موٹا پو آتو نے جو دواں بھی تاں بھٹھی سکو تاں تاں جو بلد پریشر کے گھٹ کان پر مین فوکس تاں جو بلد پریشر جی گوری ہو جان کا پہ یا جے کہ تاں کے دنی مہیوان تاں انہیں سا تاں پانجے بلد پریشر کے گھٹ کے اچھاکان جو جے کہ نکندو تاں فالی چانسے جان تاں جے ہارٹ فیلیور چانسے جان اچھاکان جو رینال فیلیور جی شکل میں چیتوں پہ ہو تاں جو اس آئیو ٹی یا مختلف اسپتالوں میں جی کریمی داؤ تو رینال فیلیور جا ڈائڈا مارید ہوں شاہاں یہ کنٹینڈور کون دائی کو کولر آیا ساں گا جی اسلام علیکم حلو 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 جی ساہین کیر پہ گلائے ہو سر اخترسن بروی صلو گالا ہے اچھاک صاحب جی بروی صاحب چھاہ چاہنڈ چاہیں دو اسٹوڈیو میں آواز پوچھا سر پروکرام ڈاڈو سٹھو تاں جو تمام ماؤو ماتی ماہول آگے ماشاءاللہ جی 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 صاحب موچے امیہ برسات میں لگاتا ہے ہاں اچھا مہربانی مہربانی کو سوال آئے بروی صاحب جی سر کو سوال کرن چاہیں دو آسر برشاری 일�ی کو روی برساتہِن والے سر بتاانے کا محور لوگ پہلے اچھا ? جی راہ مز و سونا وچھو برساتہ جو راہ مز و سونا وچھو وچھو برساتہ جو ہوا مہربانی ملاقاتہ جو راہ مز وچھو برساتہ جو راہ مز و سونا وچھو برساتہ جو میہ مamoیت تہنجوں مرسی زیانلہ ملاقاتہ جو ظالم ہے کون سمندہ سی بہن عجرات جو وہاں دیتا تھے واہ room واہ ٹھوڑے کون سمندہ سی بہن عجرات جو رہ مزو سونا وچن برسات جو مین ہمیں پہنگو مزوہ ملاقات جو جہاں شکر اکتر تھو کہا اللہ شکر اکتر تھو کہا اللہ فائدو موکھے فائدو موکھے یاد انہوں حالات حالات جو فائدو تھا بڑا ظالم ہو بڑا چالا گو شکر اکتر تھو کہا اللہ فائدو موکھے یاد انہوں حالات جو واہ برا مزو سن آمٹھوں برستاتا جو واہ ممی ہمیں پانجو مزو آ ملاقات حجو واہ سہی باہ واہ امری سابی جا سندھے مرے کھیالات ریا سہی باہ یہ برستاتتے منا تھا کہ کھیال آمدھو نہیں ہو سہی تاہ بہا سر برستات بھی مدھ مدھو بھتے کھر لکھوں تھا بہا ہے تاہ بھ شہر ہے بہا بہا بھائی کچھ غلطی صلی yo محف کھا جو آپ ہی میں ڈمیر پانڈ نے آب پانڈیا ہے ریزاکرہ صاحبہ یہ تو شکر کی بات بھی ہو رہی تھی اگر آپ نے یہ بتائیں کہ شکر کی مقدار کو کم کر کے شکر کا مقدار بڑھا دیں تو کیا ہو گا؟ بس آپ شکر کرد بھی شکر کریں اللہ تعالی نعمتوں کو بڑھا دے گا یعنی آپ سجد یا شکر بجاہ لائیں گے ہر نعمت کے اوپر اور ہر نعمت کے اوپر ہی نہیں بلکہ ہم جیسے کہ ابی بہن نے اپنے کے تذکرہ کیا تو ہم اگر واقعہ کربلا سے درس لے لیں تو وہاں پر ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام نظر آئیں گے کہ جو زینت العابدین کہا جاتا ہے جنہیں یعنی سجدوں کی زینت اور کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ امام کے اوپر جب مصیبت پر ہی تب بھی آپ نے سجدہ شکر بجا کیا اور جب کوئی خوشی ملی تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہر مصیبت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہر نعمت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو خود پروردگارِ عالم حدیثِ قدسی میں اشارت فرما رہا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہارے پر نعمتوں کو بڑھا دوں آج کل یہ عالم ہے کہ کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے بس ہمیشہ یہی رونا روتے رہے تھے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں فلان کے پاس اتنا ہے ہمارے پاس تو یہ نہیں اب شوہر بچارہ کما کما کے اگر خاتون ہے کما کما یہ شوہر گنجے ہو گئے نظر آتا ہے مجھے مگر لوگ خواتین جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے شوہر کا یہی رونا روتی رہتی ہے ہمارے شوہر نے تو ہمیں وہ نعمت ہی نہیں دی جو فلان خاتون کے شوہر نے دی دی تو ناشکرہ بند سب سے سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ وفادار شوہر ہے آپ وفادار شوہر ہے وفادار شوہر ہے وفادار شوہر ہے آپ جب اس کی ناشکری کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر وہ نعمت بھی آپ سے چھین لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جب تک اپنے آپ کو شکر کے عادی نہ بنائیں کچھ سے نیچے کے لوگ دیکھیں کچھ سے کمتر لوگ دیکھیں اگر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اسائشیں دی ہیں تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ نہیں ہم سے اوپر والا جو ہے وہ تو اس کے پاس تو اے سی بھی ہے اور یہ بھی ہے آپ جو نعمت آپ کو مل رہی ہے آپ اس پہ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور یہ سوچ کے شکر ادا کریں پروردگارہ تو نے مجھے تو اتنی نعمت عطا فرما دی لیکن ہم سڑک پہ دیکھتے ہیں کتنے لوگ بچارے گرمیوں میں زمین پر سو رہے ہوتے ہیں جن کے پاس بستر بچھانے کے لیے چادر نہیں ہوتی کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی ہمارے پاس جو بھی سہولیات ہیں جو بھی نعمت ہیں گزرے ہوئے وقت میں کسی کے پاس نہیں دی کسی کے پاس نہیں دی بلکل اس وقت سب سے جدید اور چل رکھی تھی کہ بھئی وقت کے بڑے فرون کے پاس بھی ایسی سہولیات نہیں تھی جو ہمارے پاس ہیں بلکل بلکل پھر بھی ناشکر ہیں ہم لوگ صحیح بات ہے اس کے پاس سب کچھ سا ہوسٹائم لیکن یہ سہولیات نہیں تھی جو ہمارے پاس ہیں اس کے پاس پورا اقتدار تھا پورا تخت و تاج تھا ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے ہمارے پاس تکنولوجی کی طاقت ہے اور جدید ٹکنولوجی ہے ہمارے پاس موبائل آج کل میں سمجھتے ہوں بہترین ٹکنولوجی ہے لیکن اس وقت آپ کے لئے بہترین ہے جب آپ اس سے اچھے ریزرٹ حاصل کریں یہ نہیں کہ آپ غلط کی طرف چلے جائیں آپ اس سے پوزیٹیو بھی ریزرٹ لے سکتے ہیں دین کی طرف بھی جا سکتے ہیں جیسے کہ پروگرام کو انمان ہے جو قرآن ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے بلکل اپنا تلفز ٹھیک کر لیتے ہیں زیر زبر کی غلطی دور کر لیتے ہیں اور کتنے ایسے لیکچر ہیں جو اس میں ڈاؤنلوڈ ہوتے ہیں آپ اس طرف جائیں آپ اس کو پوزیٹیو میں لے کر جائیں آپ نیگیٹیو کی طرف جائیں گے تو ظاہر آپ کے اندر کا جو ایک ضمیر ہے جو سب سے بہترین ضمیر ہوتا ہے وہ مر جائے گا تو آپ کے اندر شیطان بیدار ہو جائے گا اللہ نے بتا دیا یہ اچھائی کا راستہ ہے یہ برائی کا ریموٹ کنٹرول ہے آپ کے اپنے ہاتھ میں صحیح 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 اسلام علیکم صحیح اسلام علیکم صحیح صحیح کی آئے ہو ٹھیک آئے ہو صحیح بابا خیر خیرہ خیرہ ارشاہ صاحب خیش ہے ہو آپ کو ٹھیک آئے ہو دیر سہا علی پوڑن صاحب یاد کیوں تو صحیح تمام سکھو پرمان پر والے آئیں ڈاکٹر صاحب مفید مشورہ رنہ آئیں تمام صحیح شکر کے کے منing شکریہ شانہ انتیب آنگو مفیدہ ہے آئیں ڈدو آئیں ڈڈو آئیں ڈڈو آئیں ڈڈو آئے ڈڈو ڈř 장� تو مجھے ڈانگو ڈڈو ڈ postp millennium Dude مط moment ڈنچ ٹھیک ہے صحیح پونگی میں بھی مثال خورت مزید کے ساتھ یہ کاریلا انجلا چاہے ہیں اندھا کاریلا وٹھو تو تاں شگر گھٹ بھی ایڈی ترے باٹھے بیابوی پوٹان جڑی پوٹیوان کے اندھا چواندان تو شگر گھٹ جیتی وہ اکڑی ریسرچ ہو جانکہ پہی یہ کہا ساں کہ بدھائی تو کتری ہاتھتا ہی اندھا جاو بٹھان ساں اندھا وہ اندھا سائی ڈیفیکس کر رہا ہیں صحیح صحیح باقی یہ بدھان دیا ماں بھی سوان جڑو بدھو آتا ہے جو کھاسو شگر گھٹ کندوا کاریلو کندوا آئے ایڈی ترے باٹھے بھی جڑی پوٹین جلا بدھو آئے پتھان میں کو ہر چکو نہیں کو مقدار میں بٹھ جے یہ کہا تاں کہ سائیڈ ایفیکس نہ دے صحیح صحیح آخر میں کو پیغامڈ شاہی تو کوئی میسے چاہیتا ہے پنجی لائف اسٹائل امپروو کر مانوں کے پنجی لائف اسٹائل سپیشل اشارن جی مانوں کے گوٹھانا ویچارہ جی کہا رہے ہیں انہوں نے دسٹنس بھی گرہ بدا ودا تن پر درہ اور شہر ان کے سوچن کے پر شہر ان کے سوچن کے پر موبائل آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے جی میں بلکل یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ پوزیٹیف سوچیں اور پوزیٹیف سوچیں گے تو ظاہر ہے معاشرہ بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا دین کی طرف پوری طرح رجوع کریں اور معاشرے کی جتنا بھی آپ کو نیگیٹیف رد عمل نظر آتے اس کی پروانہ کریں صحیح بہت شکریہ آپ ہمارے پروگیم دشتی دیرک صاحب رضوانا جی آپ کا بہت شکریہ اور رونک بطول صاحبہ ہو کہیں گے آخر میں ایک کلام ہمیں سنائیں ایسا آیت مقلائیوں تھا جو پنجن پیارن جو دلوارن جو کھروارن جو ننجن بارن جو بزرگن جو بیمارن جو خیال ہماروں کے عرب کو نے جی لطیف جی مٹھی بولی آخر میں ویند ویند دیکھو سنو کلام تانجل ہے چھڑی امین داسین دل میں جائے امین داسین اللہ بھائی محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے محمد محمد ہمارے بڑی شان والے کہ خدا جس کے سینے پہ کریاں اتارے مدسر کہے اے مزام پکارے وہ نور خدا دو جہاں اے محمد ہمارے بڑی شان والے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جب آئے زمین پر محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے بڑی شان والے بڑی شان والے نواسے جو روئے تو روئے محمد وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد دو آنکھیں نبی کی تھے دونوں نواسے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے مارننگ شو سلام سندھ جا تمام اپیزوڈز رسو ہانے ایچ ڈی کوالٹی امیں ڈیزٹ کریں او اسانجو یوٹیوب چینل سندھ ٹی وی ایچ ڈی موسیقی